ملکوال بار الیکشن 2018 کی بولنگ جاری بولنگ صوب 9 بجے سٹارٹ ہوئی اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی الیکشن میں دو گروپ سامنے سامنے امید بار برائی صدر اچھت محمود گوندل جنرل سیکٹری ندیم شہزاد گوندل با مقابلہ امید بار برائی صدر مظفر اقبال گوندل جنرل سیکٹری امجد فاروق تارڑ ہیں دونوں گروپوں میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آتا ہے دو سو اٹیس لوگ اپنی رائے حق کا استعمال کریں گے نومنتخیب الیکٹرونکس میڈیا کلب میاں والی کے عزاز میں ڈپٹی کیمشنر میاں والی کی طرف سے پروخار استقبالیات تقریب الیکٹرونک میڈیا کلب کے صدر عبدالقیوم خان نیازی کی سربراہی میں میڈیا ٹیم کی شرکت بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے بہاول پر پولیس کی آگاہی مہم زلہ بھر کے تمام سڈی پی اوز ایسے چوز ڈالفن فورس نے اسکولز میں جا کر بچوں کو اپنی حفاظت کے حوالے سے بریفنگ تھی بچوں میں ٹافیاں چاکلرز اور گھلونیں بھی تقسیم کیے گئے چشتیاں سیول سوسائٹی اور مذہبی جماعتوں کے کارکنوں نے سانحہ کسور کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ریلی کے شرکاں نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی زینب کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سزائے موت دی جائے ریلی کے شرکاں نے اپنے ہاتھوں میں بلے کارز اٹھا رکھے تھے شرکاں کا کہنا تھا مسلم نگنون کی حکومت عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ریلی مین بازار سے ہوتی ہوئی ڈی ایس پی آفیس کے سامنے اختتام پذیر ہوئی لودرہ ڈی پی آفیس میں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ڈی پی آمیر تیمور خان کی کھلی کے چہری ڈی پی آفیس میں کھلی کے چہری میں عوام الناس کے مسائل سنے ڈی پی آمیر تیمور خان نے متعلقہ افسران کو مسائل حل کرنے کے لیے فوری حکامات چاری کیے ڈی پی آمیر نے کہا عوام کی جان و مال کا تحفظ اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں درامت نہ کرنے کے خلاف نصیر آباد پولیس کی ایک اور کاروائی ترچنوں غیر ریجسٹریشن موٹر سائیکلوں گاڑیوں اور بغیر لسائنس ڈرائیونگ کرنے والوں کو جرمانے اور چلان اس موقع پر اس اس پی امیر حسین احمد لیڈی نے ویڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرافک قوانین پر عمل درامت نہ کرنے کے سبب آئے روز ٹرافک حادثات پیش آتے ہیں جس سے گئی انسانی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں ٹرافک قوانین پر عمل درامت کرنے سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے خانپور میں تحصیل وار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات اتحاد گروپ کے امیدوار برائے صدارت راو ابتر روف ایک سو اسی اور امیدوار برائے جرنرل سیکٹری ملک راشد مختیار ایک سو پچھتر ووٹ حاصل کر کے کامیاب بہاول لگر محکمہ انٹی کیپشن ان ایکشن ایک اور گرپٹ افیسر کو پکڑ لیا محکمہ انٹی کیپشن نے محکمہ انہار کا گرپٹ ظلے دار غلام احمد گرفتار کر لیا کاروائی کے دوران غلام احمد سے دس ہزار روپے رشوت بھی برامت نائی والا کے رہائشی محمد احمد کی درخواست پر سرکل افیسر عبدالقیوم نے ریٹ کیا ظلے دار نے پانی کی وارہ بندی کے لیے دس ہزار روپے رشوت وصول کی تھی افیسی کا طالب علم درد سے تڑپتا رہا ڈی ایچ کیو میاں والی کے ڈاکٹرز غائب برسا کا صدر الیکٹونک میڈیا کلب میاں والی عبدالقیوم خان نیازی سے رابطہ طالب علم کے والد حیات اللہ نے بتایا کہ میرا بیٹا درد اور تکلیف سے تڑپتا رہا کسی نے اٹینڈ نہ کیا میں بیٹے کو پرائیویٹ عبید نور ہسپتال میں لے آیا سی او ہیلتھ میاں والی اور ڈیپٹی کمیشنر میاں والی ہسپتال اور عملے کا قبلہ درست کریں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سب دلسکی موسیقی